دارمی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعید بن مسید بطری کے ارسال نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ قلہ واللہ وآحق دس بار پڑتا ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے اور جو شخص اسی سورت کو یعنی قلہ واللہ وآحق کو بیس مار پڑتا ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت میں دو محل بنا جاتے ہیں اور جو شخص اس کو تیس مرتبہ پڑے اللہ اس کے لیے جنت میں تین محل بنا دیتا ہے لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بشارت سن کر صحابہ اکرام مچا روچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم جنت میں اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے یعنی جب اس صورت کو پڑھنے کی یہ برکت ہے اور اس کا یہ ثواب ہے تو ہم تو اس صورت کو بہت زیادہ پڑھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے جنت میں ہمارے لیے بہت سے محل بنے تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہت فراغ ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس کے خزانے تو بے حساب ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر واللہ غنی وانتم الفقارا میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فراغ ہے یعنی اس صورت کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت عظیم اور بہت وسیع ہے لہٰذا اس بشارت پر تعجب نہ کرو بلکہ اس کے حصول کی کوشش کرو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے خزانے ہر وقت جو ہے وہ برس رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں آئیے آج کے بعد اس صور پاک کو کم از کم دن میں ہم کسرت کے ساتھ سو دفعہ دس دفعہ بیس دفعہ تیس دفعہ اس نیت کے ساتھ اگر ہم بڑھیں کہ ہم اپنی آخرت میں جب جائیں تو یہ محلات ہمارے اس عمل سے بنے ہوئے ہوں یقین جانئے کہ ایک بہت بڑا عظیم تر یہ سودا ہوگا بڑی نعمت ہوگی بڑا عمل ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے محلات پلوٹ نہیں محلات بنانے کی توفیق عطا فرمائے